شعب از انفو کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بختاور بھٹو کی شادی اختتام پذیر ہو چکی ہے اور وہ اس وقت لاہور میں موجود ہے جہاں پر محمود چودری کا گھر ہے یہ دو دن یہاں پر گزاریں گے اور اس کے بعد یہ جوڑا دبائی کے لئے روانہ ہوگا اس موقع پر انہیں بہت سر قیمتی تحایف بھی ملے اور اس وقت مریم نواز بھی ان کے گھر پہنچی ہیں تو آپ کو تمام صورتحال دکھائیں گے اور ان کا سب سے قیمتی تحفہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے بغیر سکپ کیے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو شعب از انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلیکن پیس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہائرہ نویلی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے مریم نواز بختاور بھٹو کے گھر پر پہنچی ہیں وہاں پر انہیں دیکھ کر لوگ حیران رہے گئے اور انہوں نے نئی نویلے جوڑے کو شادی کی مبارک بات دی ہے اور ان کی شادی پچیس جنوری سے شروع ہوئی ہے تب سے انہیں تحائف ملنے شروع ہو گئے تھے ان میں بہت سارا قیمتی تحائف تھے لیکن سب سے قیمتی تحفہ جو ہے وہ مریم نواز کا کہا جا رہا ہے مریم نواز نے بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے اور وہ ہے گولڈ اور ڈائمنٹ کا بنا ہوا تاج جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں یہ گولڈ اور ڈائمنٹ کا بنا ہوا ہے اور اس کی قیمت ون ملین ڈالر جن کے پاکستانی بیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے یہ حیرت انگیز تحفہ انہوں نے بختاور بھٹو کو دیا ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیں تھانکس فار واشنگ